بسم اللہ الرحمن الرحیم مانے کے خوب جسا کے نفرت والی فلم تھی اس ویڈیو میں میں آپ سے ان پوائنٹس پر بات کروں گا کشمیری پنڈیتوں کے کشمیر سے پلائن کرنے کے پیچھے کیا ہسٹری تھی کیا یہ ایک سوچی سمجھ ساجس تھی کشمیری پنڈیتوں کے پلائن کے بعد کشمیری مسلمانوں کا قتلیام کیوں شروع ہو گیا تھا کون ہے یہ ویویک اگنی ہوتری جس نے یہ نفرت بھری فلم دا کشمیر فائل بنائی ہے پورے بھارت میں مسلمانوں کے اتنے قتلیام ہوئے ان پر فلم بننی چاہیے یا نہیں 1982 میں شیخ عبداللہ کا دہانت ہو جاتا ہے جو کشمیر کے سب سے بڑے نیتہ تھے اس کے بعد نیشنل کانفرینس کی بھاگڈور ان کے بیٹے فاروق عبداللہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے 1983 میں فاروق عبداللہ الیکشن جیتے ہیں مگر ڈلی سرکار کو یہ پسند نہیں آتا ہے اور نیشنل کانفرینس کو توڑ کر کونگریس سرکار اپنے پیادے اور گلام محمد شہ کو سیم بنا دیتی ہے اس سے کشمیر میں گصہ اور پولٹیکل انسٹیبیلٹی خطرناک طریقے سے بڑھ جاتی ہے اس وقت تک کشمیر میں کوئی ہندو مسلمان والا بڑا جھگڑا نہیں پن پا تھا مگر 1986 میں راجیو گاندھی بابری مسجد کے تالے کھلوا کر اس میں ہندووں کو پوجہ پارٹ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے بس یہی سے پورے بھارت اور کشمیر کے حالات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد جمو این کشمیر لیبریشن فرنٹ جیسے سنگھٹان ایکٹیو ہو جاتے ہیں کئی ملٹینٹس گروپ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کشمیر میں آر ایسس اور کشمیری ملٹینٹس کے بیج مٹھ بھیڑے شروع ہو جاتے ہیں کشمیر میں بگاڑ سب سے زیادہ تب شروع ہوا جب 1989 میں بی جے پی سپورٹ ایڈ وی پی سیہ کے سرکار بنی وی پی سیہ پردھان منتری بنی اس وقت لال کشنا اڈوانی مورلی منوہر لال جوشی اور اٹل بیہاری واجپی ہندو توے کے ٹوپ لیڈر تھے اب یہاں سے اصل خیل سمجھئے گا 1990 میں کشمیر میں راجے پال ساسن لاغو کیا گیا راجے پال تھے بی جے پی نیتا جگموہن ملہوترا جو کٹر آر ایسس سمر تک تھے 2021 میں ان کا دیہاند ہو چکا ہے 1990 جنوری میں کشمیر میں ایک اپ ہوا فیلتی ہے کہ کشمیری ملٹنس کے پاس کشمیر کے سارے پنڈیتوں کی لسٹ ہے اور وہ جلد ہی سب کو مارنے والے ہیں یہ افوا فیلنی تھی کہ کشمیری پنڈیتوں نے اپنے گھر بھار چھوڑنے شروع کر دی کشمیری ملٹنس نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور کچھ جگہوں پر کشمیری پنڈیتوں پر حملے بھی ہوئے اور کئی جگہیں اعلان ہوا کہ کشمیری پنڈیت کشمیر چھوڑ دے جس کی وجہ سے ڈر اور بڑھ گیا کشمیری پنڈیت پہلے اس فکر میں تھے کہ کیندر میں ہماری ہندو توے کی سرکار ہے وہ ہماری حفاظت ضرور کرے گی مگر ہندو توے کی لیڈروں نے ایک دم چپی سادھ لی کیوں؟ کیونکہ ہندو توے کی لیڈروں کو خوب پتا تھا کہ اگر کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کا قتلیام ہوتا ہے اور وہ پلائن کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوگا آگے چل کر یہی کشمیری پنڈیت ہمارا ووٹ بینک بنے گا بی جے پی دنگوں کی زمین تیار کرنے اور پھر اس سے ہونے والے وناش کو بھونانے میں ہمیشہ ہی بہت آگے رہی ہے آپدہ پیدا کرنا اور پھر آپدہ میں اوسر ڈھوننا بی جے پی کی رننیتی کا حصہ ہے خیر تھکہار کر کشمیری پنڈیتوں نے کشمیری چھوڑنا شروع کر دیا کشمیری پنڈیتوں کا پلائن انیس سو نبی سے دو ہزار تک چلا تھا اور قریب ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کشمیری پنڈیتوں نے کشمیر چھوڑا آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنے بڑے ہندو مسلم دنگے میں بھی صرف ایٹی نائن کشمیری پنڈیتوں کی ہی حتیہ ہوئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کشمیر کے لوگوں کو کشمیری پنڈیتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ پری پلائنڈ تھا کہ کشمیر میں ہندو مسلم دنگے کروانے ہیں اور سرکار بنانی ہیں کشمیر کے اس وقت کے راجعپال جگ موہن ملہوترہ نے خود کشمیری پنڈیتوں کو کہا کہ کشمیر چھوڑ دو جبکہ ہونا یہ تھا کہ راجعپال کو کشمیری پنڈیتوں کو شرکشہ دے کر کشمیر کا ماہول شانت کرے پر اگر ایسا ہوتا تو ان کا پلائن کیسے کام کرتا جب کشمیری پنڈیت جان بچا کر بھاگ رہے تھے تو ستہ میں بھاگیدار بھاجپا نے انہیں بچایا کیوں نہیں کیوں چپچاپ ستہ کی ملائی چاڑتی رہی یہ ان کا پلائن تھا کہ پہلے کشمیری پنڈیتوں کو کشمیر سے نکالو اس کے بعد ہم کھلا مکھلا کشمیری مسلمانوں کا قتلیام کریں گے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا 19 جنوری 1990 کو کشمیری پنڈیتوں کا پلائن ہوا اور 21 جنوری کو ہندوطوہ کے لیڈروں کا اصلی مقصد سامنے آ گیا بے گنہ کشمیریوں کو گیکڈل بریج پر گولیوں سے بھون دیا آرمی پر احروپ لگے کہ وہ آتنگ وادیوں کے تلاش کے بہانے کشمیری عورتوں کا پلتکار کرتے ہیں بے گنہ کشمیریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور آتنگ وادی کہہ کر ان کا انکاؤنٹر کر دیتے ہیں میں زیادہ نہیں بولوں گا کہ آرمی نے کیا کیا اور کیا نہیں ڈسکرپسن میں ویکی پیڈیا کا لنک دے رہا ہوں جا کر پڑھئے اور سوچئے گور کرئے کہ ہمیں کشمیری پنڈیتوں پر رونا ہے یا کشمیری مجلوم مسلمانوں پر یقیناً ہم کشمیری پنڈیتوں پر ہوئے ظلم کو صحیح نہیں ٹھہراتے ان کے ساتھ جس نے بھی جو بھی کیا گلت تھا مگر صرف ایک طرف بات کیوں کشمیری مسلمانوں کی بات کون کرے گا یقین مانیہ بینہ سرکار کی مرجی کے کہیں دنگے ہو ہی نہیں سکتے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ دو سالوں تک سرکار نے ایسا لوگ ڈاؤن لگایا کہ کوئی اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل پایا تھا تو سوچئے اتنے بڑے دنگے خلم خلہ کیسے ہو سکتے ہیں چاہے کونگریس ہو یا بی جے پی سب اپنے فائدے کے لیے مائنورٹی کے خلاف دنگے کراتی ہیں کشمیری پنڈیتوں کے پلائن کے بعد ہندو توے کا ایزینڈا شروع ہوا کشمیر کے مسلمانوں کو آتنگوادی کہہ کر خلم خلہ مارا جانے لگا تقریباً ان تیس سالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ معصوم کشمیری مسلمانوں کو مارا جا چکا ہے آئے دن کشمیری عورتوں کے بلاتکار ہو رہے ہیں اور جان بوجھ کر کشمیر کے نام پر آج بھی ہندووں کو ڈرہا کر ان سے ووٹ لیا جا رہا ہے انیس سو نبی ایک آنوے میں بی جے پی سمرتن والی سرکار تھی کشمیری پنڈیتوں کے لیے کیا کیا؟ انیس سو ننی آنوے سے دو ہزار چار تک اٹل بیہاری واجبے کی بی جے پی سرکار تھی کیا کیا کشمیری پنڈیتوں کے لیے اور ہمارے ویر بہادور موڈی جی آج آٹھ سال ہو گئے کیوں کشمیری پنڈیتوں کو کشمیر واپس نہیں بساتے نہیں بسائیں گے مدہ ختم ہو جائے گا نا ابھی تو دو ہزار چوویس کا الیکشن بھی تو جیتنا ہے اب آتے ہیں اس فلم پر اس فلم کو بنانے والا ہے ویویق اگنی ہوتری جو دو ہزار بارہ کے وقت بڑا لیبرل گھوڑا تھا ہندو دیوی دیوتاؤں پر جوکس بھی مارتا تھا اور جامہ مسجید کے آگے کھڑا ہو کر دعا بھی مانگتا تھا مگر اس گھوڑے نے دو ہزار چودہ میں بی جے پی کے آتے ہی اپنی اوقات بدل لی یہ بھکت بنا اور آر اسس کا سیوک بن گیا ایکٹر انپم جہر جو پہلے سے ہی موڈی بھکت ہے دونوں کی سوچ دیکھی اور پھر اندازہ لگائی کہ ان لوگوں نے یہ فلم کس مقصد سے بنائی ہوگی یقینا ہندووں کے دلوں میں مسلمانوں کے پرتی زہر بھڑنے کے لیے یہ فلم پوری طرح سے ایک طرفہ تھی مسلمانوں کو پوری طرح سے ویلن بنایا گیا اس فلم کا اتنا خطنناک امپیکٹ پڑا ہے کہ لوگ تھیئٹر میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مارنے کی باتیں کرنے لگے ہیں پوری بھجبہ آئی ٹی سیل اور خود موڈی نے اس فلم کا پرموشن کیا تاکہ آنے والے گجرات جناو میں کشمیری پندیتوں کے مدے پر ووٹ بٹو رہ جا سکے ویوی ایک اگنی ہوتری کے ٹویٹر پر جا کر ہمیں ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ گجرات دو ہزار دو دنگوں پر کب فلم بناوگی جس میں پانچ سے دس ہزار مسلمانوں کا قتلیام ہوا مسلم عورتوں کے پیٹ چیر کر بچے نکال کر تلوار کی نوک پر رکھے گئے کب فلم بناوگے مجفر نگر کے دنگوں پر جس میں ہزاروں مسلمانوں کو کار دیا گیا مسلم عورتوں کے بلتکار ہوئے انیس سو تراشی کے اسم کے نلی سہار پر کب فلم بنے گی جس میں دس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو سریام جلا دیا گیا دلی دنگوں پر کون فلم بنائے گا تم اتنے دوگلے ہو جو صرف ایک طرفہ بات کرتے ہو تمہارا خون خون اور مسلمانوں کا خون پانی ہے کیا